اسلام علیکم دوستو آپ نے اکثر یہ کہاوت سنی ہوگی کہ یہ مگر مچ کے آنسو رو رہی ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاوت کہاں سے شروع ہوئی اور جوتوں کے ڈبے میں موجود سیلکا جیل جسے ہم فضول کی چیز سمجھتے ہیں وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ قویچ کے اس بندے نے ایک ہی دن میں چار اکٹھی شادیاں کیوں کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے غزب کے فیکٹس بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون نیچر کی سب سے خوبصورت جگہ وارٹر فال کو بھی مانا جا سکتا ہے اور رومانیا کی یہ وارٹر فال جس کا نام ہے بگار وارٹر فال دنیا کے سب سے خوبصورت وارٹر فال میں سے ایک مانی جاتی ہے اسے یہاں کے لوگ میریکل فرام دی مینی کینین بھی کہتے ہیں یہ نارمل وارٹر فال کی طرح ڈائریکٹ نہیں گرتی بلکہ یہ سرکل کی شیپ میں گرتی ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک گار کا مو ہے اسی وجہ سے یہ وارٹر فال سرکل کی شیپ میں گرتی ہے اس کے چاروں طرف کافی زیادہ گرین ری ہے جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہے اور اس کے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے پانی کے بہنے کی سپیڈ دوسری وارٹر فال سے بہت کم ہوتی ہے بلکہ اس کا پانی پتلی پتلی دھاروں میں ایک دم سلو بہتا ہے جس سے ہم بینہ کسی حطرے کے اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں یہ کافی حموش جگہ ہے اور اسے رومانیا کی سب سے خوبصورت نیچرل جگہ بھی مانا جاتا ہے پیٹ نمبر ٹو جاپان کے لوگ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو بہت ساف سترا رکھتے ہیں اور سارے آرڈرز کو فالو بھی کرتے ہیں جیسا کہ ایک بار ایک سروے میں کہا گیا کہ آپ جس کنٹریز ہیں اس کے فلیک کے نیچے آپ کو ڈارٹ پیسٹ کرنے ہیں اور سب نے کیے لیکن اس میں ڈیفرنس یہ تھا کہ جو لوگ جپان سے تھے ان کے ڈارٹس ایک لائن میں تھے اور باقی کنٹریز کے ڈارٹ آگے پیچے پیسٹ کیے گئے تھے جو کہ جپان کے لوگوں کا باقی لوگوں سے انٹیلیجنٹ ہونا داہر کرتے ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو ہمارے پاکستان میں اکثر ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرکوں کے پیچھے بہت مزے مزے کے آرٹ بنواتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہمیں ٹرک کے پیچھے لیکی ہوئی ایسی کمال کی باتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ہم نے کہیں اور نہیں سنی ہوتی پر دوستو ایک انگریز نے تو حد ہی کر دی یہ پکچر دیکھیں یہ ایک گاڑی کے پیچھے بنی ہوئی پینٹنگ ہے جسے دیکھ کر بلکل ایسا لگتا ہے کہ گاڑی کے پیچھے لڑکی کو باندھ کے پھینکا ہوا ہے آپ یہ جان کر بھی حران ہو جائیں گے کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو پانچ بار پولیس اسی پکچر کی وجہ سے پکڑ چکی ہے پیکٹ نمبر فور نیو یارک میں موجود سیرن ڈپٹی 3 ریسٹرانٹ وہاں کا کافی فیمس ریسٹرانٹ ہے یہ وہاں کا لینڈ مارک بھی بن چکا ہے جسے بہت سی موویز میں فیچر بھی کیا گیا ہے یہ ریسٹرانٹ اپنی چاکلیٹ کی وجہ سے دنیا بار میں فیمس ہے انہیں ایک طرح کی فروزن چاکلیٹ کو بنانے کے لیے اس میں 28 الاغ لاغ طرح کی چاکلیٹس ساؤتھ امریکہ اور افریقہ سے منگوا کر ملائی جاتی ہیں اور اس میں 24 کرٹ گولڈ بھی ڈالا جاتا ہے اور اس میں ڈالنے کے لیے کرفل کو فرانس سے منگوایا جاتا ہے اور اس چاکلیٹ کو جس چیز میں سرف کیا جاتا ہے وہ بھی گولڈ کی منی ہوتی ہے اس چاکلیٹ کی قیمت 25.000 ڈالرز ہے یعنی کہ پاکستانی تقریبا 24 لاکھ روپے کیوں دوستو کھانا چاہیں گے ایسی آئس کریم فیکٹ نمبر 5 دوستو آپ نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی مگرمچ کے آنسو رونا لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کہاوت کے پیچھے بھی ایک سائنٹیفک وجہ موجود ہے دراصل دوستو آپ یہ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن مگرمچ کے سچ مچ میں آنسو نکلتے ہیں کیونکہ کھانا کھاتے وقت وہ باہر سے بہت زیادہ ہوا کو انہیل کر لیتا ہے جو کہ اس کی باڑی میں اندر جا کر لیکری مل گرینڈ کے ساتھ ملتی ہے اور مگرمچ کے آنسو بہنے لگتے ہیں لیکن یہ نیچرل پروسیس ہوتا ہے اور اس کو سچ میں رونا نہیں مانا جا سکتا اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ موٹ رو رہا ہے تو وہ مگرمچ کے آنسو بہا رہا ہے پیٹ نمبر 6 مارڈرن آرکیٹیکچر کا یہ نیاب نمونہ سپین کی ایک سٹی ویلنچیا کی ایک پارک میں پانی کے سینٹر میں بنا ہوا ہے یہ دیکھنے میں اتنا فیوچرلسٹک ہے کہ یہ اس زمانے کا لگتا ہی نہیں اس کمپلیکس میں پانچ بلڈنگز ہیں جن میں پلازا، تھیٹر، سائنس میوزیم پارک اور روشنو گرافک پارک بھی ہے اور یہ سچ میں بہت کمال کی جگہ ہے فیکٹ نمبر 7 پانی میں چلنے والی کار کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن آپ نے کبھی ایسا بائیک دیکھا ہے جس کو آپ سڑک اور پانی دھونوں میں چلا سکتے ہیں دوستو اس بائیک کا نام بسکی ہے جس کو امریکن کمپنی گبزم فیبینس نے بنایا ہے اس بائیک میں 55 ہارٹس پاور کا ٹوین سلینڈر انجن لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ایڈوانس لیور کو بھی لگایا گیا ہے جس کو دباتے ہی صرف 5 سیکنڈ کے اندر یہ روڈ سے پانی میں رائیڈ کرنے لگتی ہے اس بائیک کی میکسیمم سپیڈ زمین پر 130 کلومیٹر پار آور ہے اور پانی کے اندر آپ اس بائیک کو 60 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ پر رائیڈ کر سکتے ہیں پیکٹ نمبر 8 کہ آپ کو پتا ہے کہ رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کی بارڈی پیرالائسز میں چلی جاتی ہے سینٹسٹ کا مانا ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے خواب میں جو مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ریل میں نہ کر سکیں کیونکہ اگر آپ خواب میں دوڑ رہے ہیں تو ریل لائف میں بھی آپ نیند میں دھوڑنے لگ جائیں گے اور اس وجہ سے آپ کی بارڈی پر بہت بڑے اثرات بھی پار سکتے ہیں اس لیے آپ کا دماغ آپ کی بارڈی کو نیند میں پرالائسز کر دیتا ہے فیکٹ نمبر 9 دوستو گولف گیم کے بارے میں تو آپ سبھی ہی جانتے ہوں گے یہ گیم سان 1900 تک اولمپکس کی گیمز میں شامل کی جاتی تھی اور اس کے بعد اس گیم کو اولمپکس سے ہٹا دیا گیا کیونکہ اولمپکس کمیٹی کا ماننا ہے کہ اولمپکس میں جو گیمز ہوتی ہیں اس میں انسان کی سٹرانگ نیچر کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہ جو گولف گیم ہے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کے بارے میں یہ صرف امیروں کا کھیل ہوتا ہے جس میں ایک امیر انسان بال کو دور پھینکتا ہے اور گریب انسان اس بال کو باغ باغ کٹ پکڑتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو یہ فیکٹ ٹک ٹاک کے بارے میں ہے کہ ایک بار ٹک ٹاک کی انٹرنل ٹیم کے پیپرز لیک ہو گئے تھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی انسان زیادہ موٹا ہے یا زیادہ پتلا ہے مطلب کہ دیکھنے میں بدصورت ہے اس کی پروفائل کو زیادہ پرموٹ نہ کیا جائے اور جو لوگ بھوپسورت ہیں صرف ان کی ہی پروفائل کو زیادہ پرموٹ کیا جائے تو دوستو یہی وجہ ہے کہ ٹک ٹاک پر لاکھوں ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو کہ اس بات کی وجہ سے فیمس نہیں ہوئی ویسے یہ ٹک ٹاک کا رول بہت غلط ہے پیکٹ نمبر 11 سرکس ٹری یہ ٹری کافی عجیب ہے کیلیفورنیا میں رہنے والا لینڈسن نامی ایک شخص جس نے نیسکولیشن کا پروسیس دیکھا جس میں دو درخت ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے درختوں کے ایک سے ایک نئے ڈیزائن بنانے شروع کر دیئے ایسا کرنے میں انہیں سالوں لگ جاتے تھے انہوں نے 1947 میں اپنا ٹری سرکس اوپن کر لیا جو دنیا کا سب سے امیزنگ ٹری سرکس تھا اس سرکس میں انہوں نے اپنے کچھ شاندار شاہکار دکھائے جیسے کہ چار پیروں والا درخت یا پھر یہ باسکٹ ٹری لیکن ان کا سرکس زیادہ نہیں چال سکا اسی لئے لینڈسن نے اسے بیچ دیا ان درختوں کو کارٹ دیا جانے والا تھا لیکن تب ہی ایک شخص نے انہیں خرید کر اپنے ایک پارک میں لگوا لیا جس کا نام ہے گلوری گارڈن جو کہ کالیفورنیا میں ہی واقعہ ہے اس پارک میں جا کر آپ ایسے 25 درختوں کو دیکھ سکتے ہیں پیکٹ نمبر ٹویلف دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو ایک ایسے پہاڑ پر چڑنا ہے جو بالکل سیدھا ہو اور آدھے رستے میں پہنچ کر آپ کو وہاں کیمپ لگانا ہے یا پھر ایک لٹکے ہوئے ہیمے میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے جو زمین سے ہزاروں فیٹ کی بلندی پر ہو تو آپ کا جواب کیا ہوگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یو ایسے میں مجود نیشنل پارک کالیفورنیا کلیف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے دنیا کے کچھ سرفرے کلیف کلائمبرز کے لیے ایسے مقام سے جنت سے کم نہیں وہ ان پہاڑوں کی سائٹ پر زمین سے ہزاروں فیٹ کی انچائی پر کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں میرے خیال سے ایسے وہی لوگ کرتے ہوں گے جنہیں اپنی جان پیاری نہیں ہوگی اس کلیف کیمپنگ سے ہر سال سینکروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی تھریل سیکرز اس کام سے باس نہیں آتے کیا کوئی انسان خود کے ہی چلنے اور کھانا کھانے سے دکھی ہو سکتا ہے سننے میں یہ عجیب ہے لیکن شاید ہی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس دنیا میں لوگوں کو میشو فونیا نام کا بھی ایک منٹل دیسارڈر ہوتا ہے جس میں سسپیکٹ اپنے اور دوسروں کے سانس لینے کی آوازوں کھانا چبانے کی آواز اور چلنے کی آواز سے بہت برے تیگے سے ڈپریس اور دکھی ہو جاتا ہے کیا آپ کو اس فیکٹ سے پہلے اس عجیب سی بیماری کا پتا تھا کمنٹ میں زور بتائیے گا فیکٹ نمبر فورٹین دوستو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کافی زیادہ ٹائم تک کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے پیٹ سے کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہیں پر ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں فلویڈ ہوتا ہے اور اگر ہم زیادہ وقت تک کچھ نہ کھائیں تو ہمارے پیٹ میں گیس بھی بننے لگتی ہے اور جب یہ گیس زیادہ کونٹیٹی میں بن جاتی ہے تو یہ فلویڈ کے ساتھ مل کر ہمارے سٹومیک کی طرف بڑھنے لگتی ہے فلویڈ اور گیس کی سمووپنٹ کی وجہ سے ہمارے پیٹ سے کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہیں جن کو میڈیکل لینگویج میں سٹومیک رمبل کے نام سے جانا جاتا ہے فیکٹ نمبر ففٹین دوستو چائنہ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے زینگ جیانگ آپ کو اس گاؤں کے بارے میں ایک فیکٹ بتاتے چلیں کہ اس گاؤں کے بچوں کا سکول جانا کسی خطرے سے کم نہیں وہاں کے بچوں کے لیے روز سکول جانا ایک ایڈوینچر سپورٹ کی طرح ہے یہاں کے پانچے سال کے بچوں کو سکول جانے کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی سیڑھیوں کو چڑھنا پڑتا ہے اور ان سیڑھیوں کی کوئی سپورٹ بھی نہیں ہوتی اور سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں دیکھنا پیٹ نمبر سکسٹین دوستو ایک سروے میں بتایا گیا کہ ریشیہ کے لوگ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہنستے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ بینہ بات کے زیادہ ہنستے رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ آنیسٹ نہیں ہوتے اور زیادہ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے ویسے یہ سروے بلکل ٹھیک بتا رہا ہے کیونکہ وزول میں ہنستے والے لوگ واقعی غیر سنجیدہ ہوتے ہیں جبکہ بہت کم ہنستے والے لوگ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پیٹ نمبر سیونٹین لڑکیاں اکثر لڑکوں کو یہ کہتی رہتی ہیں کہ میرے جیسی تمہیں ایک بھی نہیں مل سکتی یا میرے جیسی کوئی ایک بھی دون کر لاؤ تو پتا چلے تو قویت کے ایک شہری نے اپنی ایکس وائف کی اس بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا اس نے اسے بدلہ لینے کے لیے ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر چار شادیاں گھر کے ایک انوکھا کام کیا اٹھائیس سال کے سنوجوان نے چار شادیاں سورت سے بدلہ لینے کے لیے کی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کام سے وہ جیتا یا پھر اس کی ایکس فیکٹ نمبر نائنٹین جوتوں کے ڈبوں میں موجود سیلکا جیل کے بیگ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مفید ہیں جب بھی کوئی آپ نیا جوتا یا کیمرہ یا ایسی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ان میں موجود سیلکا بیگز کو ہم زہر الود اور بیکار سمجھ کر کچھرے کی ٹوکڑی کی نظر کر دیتے ہیں تاہم سیلکا بیگز کی مدد سے بے شمار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے سیلکا بیگ سیلکون ڈائی ایک سائٹ سے برے ہوتے ہیں جو نمی کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے چلے کہ اگر آپ ایک گیمر ہیں اور آپ کے کمپیوٹر میں ایک اچھی حاصی پرفارمنس کا گرافکس کار لگا ہے تو برسات کے موسم میں اگر آپ سیلکا بیگ اپنے پروسیسر کے پاس رکھ دوگے تو آپ کے پیسی کو کسی قسم کی نمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سب سے مددار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات مارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اب ہوتی ہے آپ سے نیکٹ ویڈیو میں ملاقات اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ